نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علی آلہ و اصحابہ و علی بیتہ و علیاء امتہ و علماء بلتہ اجمعین ماباد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا لزیم و صدق رسول ہم نبی کریم الامین و نحن علی ذالک لمنشاہدین و مشاہدین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فی مقام آخر فی شان حبیبہ محبرا و آمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا اِجِوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلْهُ عَلِيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا ملکے باوازِ بلند پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ سیدیا رسول اللہ وعلا آلک وآسحابکا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جدد الحسن والفرسیم وعلا آلک وآسحابکا یا شقی المنیدین مولای صلی وصلی من دائمًا عبدًا علی حبیبکا خیر خلق کلیہم فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمًا لَوْخِ بَالْقَلَلِمِ مُنَزَّهُنًا شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهُرُ حُسْنِفِيهِ بِلُمْ قَسِمِ جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً تَمْشِئِ إِلَيْهِ عَلَى سَاکِمٍ بِلَا قَدَنًا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ اُمْ كَبَاقِبُهَا يُزْهِرْنَا عَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِينَ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ قُرْفًا مِنَ الْبَحْرِ وَرَشْفًا مِنَ الْجَمِينَ مولای صلِّم صلِّم دائمًا عَبَدًا لَا حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ آج مِلَادُ النَّبِي ہے کیا سُحَنَا نُور ہے آج مِلَادُ النَّبِي ہے کیا سُحَنَا نُور ہے آگیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آگیا وہ نور والا آگیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے نورِ ازلی چمکیا غائب انیرہ ہو گیا کملی والا آگیا ہر تھان صغیرہ ہو گیا حشر تک او پاک راما سجدہ گاما بن گئیا جن نراما تے بیرے آقادہ پھیرا ہو گیا جن نراما تے بیرے آقادہ پھیرا ہو گیا نورِ ازلی چمکیا غائب انیرہ ہو گیا کملی والا آگیا ہر تھان صغیرہ ہو گیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے بلولہ تو بلولہ ہے زندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے قبولیت کی گھڑیاں ہیں مانگ لو میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے حمد و صلات کے بعد محزز و محزز شم حاضرین اکرامی قدر عظیم الشان روحانی ایمان افروز معفل معفل ذکر مصطفیٰ بصیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی محفل حضرت اللہ مولانا قبلہ پیر وارسل فریضی صاحب دامت برکات ملالیہ سٹیج پر جلوہ گرہ رہے ہیں ان کے ساتھ حضور قبلہ پیر طریقت رابر شریع صاحب دامت برشاہ مولانا خطیب پاکستان خطیب دل پذیر وائزِ خوشِ الہان بلبلِ چمنستانِ رسالت مولانا محمد دین چشتی فریضی صاحب میرے دائیں جانا جلوہ فروز ہیں تمام احبابِ علیہ وآلہ وسلم کو میں بھی مبارک پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چن لیا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کی حبیب کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں سالاللہ اور یاد رکھو این سعادت بزورِ بازنے ستانہ بکشد خداِ بکشیندہ ہر کوئی اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے اپنی طاقت سے نہ ایسی مبارک محافل کو حاصل کر سکتا ہے نہ دھونک سکتا ہے نہ تلاش کر سکتا ہے ہاں یہ گھڑیاں اور یہ سعادتیں اور یہ رحمتیں اور برکتیں اور یہ فضیلتیں یہ انبار یہ رونکیں انہی کے نصیب میں آتی ہیں جن کے کھاتے نے اللہ رب العزت لکھے گئے یہ حقیقت ہے کہ ہی سعادت بزورِ بازنے ستانہ بکشد خداِ بکشیندہ اللہ جلہ وعلا کا شکر ادا کرو کہ ہمارے خالق اور مالک نے ہمیں چن لیا اس کی خاص مہربانی اور خاص فضل اور خاص حینایت ہے کہ کروڑ خواہ انسانوں میں سے ہمارا انتخاب کیا گیا کہ آج رات یہ لوگ کٹے ہوں اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر سنیں بھی کریں گوھر کیا آپ لوگوں نے اس بات تو دل سے شکر ادا کرو سجدہ شکر اپنے خالق کے حضور پیش کرو اور جھونکر دیوانہ بار توفہِ درود و سلام بارگاہِ امام الامبیاء کی اندر پیش کرو کہ آج یہ مبارک گھڑیاں ہمارے نصیب میں ہو گئی اور میرے مسلمان بھائیو میں اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر یہ چیز بیان کر سکتا ہوں کہ قیامت کے روز اگر کچھ ہے ہمارے کام آئے گی تو یہ محبتِ رسولِ انبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین گزارے گئے یہ لمحات ہمارے کام آئے گئے صاحب البیتِ عدرہ بیما فیہی علماء جانتے ہیں کہ ہر اہلِ خانہ جو ہیں وہ جانتے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں کیا رکھا ہے تو ہم بھی اپنے دل والے گھر کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا رکھا ہے یہ محبتیں یہ چاہتے یہ عقیدتیں یہ ارادتیں یہ بالحانہ طلب اور تلاش اور جستجوب جو اللہ رب العزت کے خاص پذل سے ہمارے دل میں موجیں مار رہی ہیں ہمیں پورا یقین ہے کہ حضور پر نور شاہد یومِ نشور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمیں یہاں زندگی اس دنیابی زندگی کے اندر بھی کامیابی سے ہم کنار کرے گی اور ہماری حشر والی جو زندگی ہے اور حشر کے بعد والی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اس کو بھی کامیابیوں سے ہم کنار کرے گی کیونکہ جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفی جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفی اب میں آپ کو رات کے ساڑھے بارہ بجے کے بعد یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے میرے ساتھ پڑھیں جس کا دل چاہے خود پڑھ یہیں تو پتا چلے گا کہ کون ابھی محبت اور عشق کی آگ کو سلگائے بیٹھے ہیں اور ان کی تھنڈی پڑھ رہی ہے ویسے سچے عاشقوں کی محبت کبھی تھنڈی بولو تھنڈی وہ تو دن بہ دن لمحہ لمحہ وہ تو بڑھتی رہ گیا ہے اور یہ حقیقت ہے جو میں پڑھ رہا تھا کہ جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفی اور بے ذکر نبی مردود ہے ذکر خدا یعنی جس نے نبی کا ذکر نہ کیا ایمان اور محبت سے اس کا ذکر خدا کرنا بھی غد کر دیا جائے گا مقبول نہیں ہوگا منظور انداللہ نہیں ہوگا اس پر کوئی نتیجہ مترتب نہیں ہوگا اس پر کوئی سواب بھی نہیں ملے گا اللہ کے ذکر کرنا مقبول اس کا ہوگا سواب اسے ملے گا جو ذکر مصطفیٰ بھی کرے ذکر خدا بھی کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے توجہ ہے جناب کی خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمیں تو وہ آنکھیں چاہیے جو ذکر مصطفیٰ کے لئے ترسے ہیں وہ ہاتھ چاہیے جو دامن مصطفیٰ کے ساتھ وبستہ ہونے کے لئے ہر وقت تیار رہے وہ قدم چاہیے جو در مصطفیٰ کی طرف بڑھنا پسند کرے وہ دل چاہیے جو دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو وہ سوچ اور خیال چاہیے جس میں ہمہ وقت تصور آتے مصطفیٰی موجزان کیونکہ حضور علیہ السلام کی چاہت آپ کی محبت آپ کی طلب کے بغیر تو میں سمجھتا ہوں کوئی شہی نہیں کوئی بھی چیز چیز ہی نہیں کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے رمزِ حسدی رازِ فطرت سرِ ذات و کائنات رمزِ حسدی رازِ فطرت سرِ ذات و کائنات ہر طلب پائی ہمیں تلاشِ مصطفیٰ کرتے ہوئے حضور صرف علیہ السلام نورِ مجسم، باعثِ اجازِ عالم، فخرِ کائنات باعثِ تخلیقِ کائنات، مبدعِ کائنات، ممبعِ کائنات، مخزنِ کائنات بیدار بیٹھے تو بولو سباہ اللہ حضور پر نور شاہ بے یومِ نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا دروشی بابا کیونکہ وہ سب سے بڑا اور عقیقی بقیل ہوتا ہے جس کے پاس حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے اور وہ دروشی پڑھ لیتے ہیں سننی اس لیے ایڈوانس ازان سے پہلے دروشی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ازان ہمیں ذکرِ مصطفیٰ آنے والا تو بیچ میں رو کر ازان کا قطع کر کے دروشی پڑھا جائے تو وہ تو ایک اختراع اور بدت والی صورت بن جائے گی اس لیے توفہِ دروشی السلام کا جو ایک صورت اور نمونہ ہے اس کو ہم ازان سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں کہ ذکرِ مصطفیٰ ہو اور دروشی نہ ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اصلی اور حقیقی بقیل ہوئی ہے تو ہم کئی خدا نہ خواستہ بقیلوں میں لکھ دیے جائیں اس لیے ہم تو ایڈوانسی دروشی السلام پڑھ لیتے ہیں کہ پہلے سلام کا نظرانہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اشہدوانہ محمدہ در رسول اللہ بات میں ہم یہ پڑھتے ہیں بات سمجھا رہے ہیں تو دروشی السلام کے نظرانے اشہدوانہ مصطفیٰ پڑھتے ہیں ہم تلاش کرتے رہتے ہیں کوئی مواقع ہمیں تلاش ہم کریں اور وہ مل جائیں خدا کرے ہمیں مل جائیں وہ وقت ہو گھڑیاں مل جائیں پھرہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ عزتی کہ انجیل انجیل کے حوالے دے رہے تھے حضرت علامہ مغلنہ کاری عمدین صاحب چشتی فریدی زیدہ مجدو انجیل لے مقدس میں میری طرف دیکھو بارہ سے زائد مقامات ایسے میں دکھا سکتا ہوں جہاں یہ لکھا ہے کہ وہ نبی میرے بعد آ رہا ہے جس کے لئے اور جس کے نور سے اللہ نے کائنات بنائی دو باتیں جانے عرض کی ہیں نکات کی برسات تو پہلے تقریر میں ہو چکی ہے ہر حال میں بھی اپنا نظر آنا یا عقد پیش کر رہا ہوں عیسیٰ بن مریم اللہ نبیہ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں میرے بعد وہ عظیم لیڈر عالمی لیڈر جن کا دین پوری دنیا پر پھیلے گا وہ آ رہے ہیں جن کے لئے اور جن کے نور سے اللہ نے کائنات کو پیدا کر رہا ہے اگر اگر اس وقت کے عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ باس اور یہ بیان اور یہ تقریر سن کر محضوظ ہوں خوش ہوں آج کے مسلمان کہیں کہ ملاد لکھا کہاں ہے تو پھر اندازہ کر لو کہ وہ جو ملا شریف پر اٹیک کرتے ہیں ان سے تو وہ عیسیٰ پہ ترتے ہیں جنہیں جب یہ بات سمجھا جائے اس وقت ضرور کہہ لینا خبندی نہیں کیونکہ جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ لیا تقرار کروں بار بار اس کا یادہ کروں اتنا وقت نہیں کیونکہ بھائی قرآن میں آیا خوش خبری سرانے مارے اور مبشر بشارت بشرا چہرے کی جلتہ روشن بشارت ایسی خبر کو کہتے ہیں جس کو سنکا چہرے کی جلد خوشی سے رونک فروز ہو جائے چمک اور آب تاب اس کی پڑھ جائے جب تک کوئی خبر سنکا چہرہ پر مسررت نہ ہو پر رونک نہ ہو پر نور نہ ہو اس وقت تک وہ خبر بشارت بنتی نہیں ہے اور قرآن فرماتا ہے وہ مبشرن خوش خبری سنانے والے پیغمبر آخر زمان کی آمد کی خوش خبری آئے نہیں آمد کی خوش خبری آمد کی خبر خوش خبری بان رہی ہے اس وقت کے عیسائیوں کے لیے کہ وہ صرف آمد کا اعلان سن کر خوش ہوتے تھے ہم تو کہتے ہیں مل گئے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے آتوں کو کڑا کرو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے آپ کی آواز ابھی تک میرے کانوں تک نہیں پہنچی مل گئے میں مزا لینا چاہتا ہوں آپ کی آواز سن کر مل گئے مصطفیٰ میں چاہتا ہوں صبح گلیاں بھی گونج رہی ہوں یہ صدایں ساتھ بھور اہل کی فضائیں گونج رہی ہوں گلیاں گوچے ان آوازوں کے ساتھ گونج رہی ہوں کہ بچہ بچہ بھی یہ صدایں دے رہا ہوں مل گئے دیکھو میرا کلیجہ ٹھنگا کرو میں آپ سے کیا مانگ رہا ہوں مل گئے سچے آج کے رسول وہی ہوتے ہیں کہ نبی کی ناتوں سے جن کے کلیجے کو ٹھنڈ پاؤنٹ میں تم سے ایک دارش آپ لوگوں سے کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر رہا ہوں میرے سینے کو ٹھنٹک دو درہ پڑو مل گئے اور کیا چاہیے مل گئے جب بتا میں کیا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں قیامت کے دن نبی کے نات خانوں کی جب لینے بنے نا سفے ہیں ساتھ بھور اہل کے بچے بھوڑے جوان سارے ان سفوں میں کھڑے رہے ہیں آتوں کو کھڑا کر کے بلند کر کے ذرا پڑو مل گئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلاء مل گئے مل گئے مل گئے فضل رب العلاء قل بی فضل اللہ و بی رحمت خبی ذالی کا پل یفرہ کہہ دو حبیب جب اللہ کا فضل مل گئے اور اس کی رحمت مل گئے اب میں کہوں فضل کی سے کہتے ہیں رحمت کی سے کہتے ہیں اترازی اٹھ کھڑا ہو آؤ جنہوں نے تفسیر قرآن صاحب قرآن سے سکھی آپ کی سبحان اللہ سے لگتا ہے کہ یہاں بما علیہ نے بلا کہہ دینے چاہیے میں دیکھو قرآن کی تفسیر حدیث مصطفیٰ سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے دوستوں کو پتا چل جائے کہ رحمت کی سے کہتے ہیں اور فضل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ بخاری شریف جلد اول کے آخری صفحات میں آج ہی دارلوم جامعہ فریدیہ نظامیہ کے طلبہ کو میں نے حدیث پڑھائی ہے حضور علیہ السلام نے ان کے لئے دعا کی تھی اللہ علم الحکمت اے میرے اللہ اے میرے پروردگار میرے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کو حکمت عطا فرمائے حضور کا خاندان بھی آلِ بیٹنے سے چچا زاد بھائی ہیں شاگیرک بھی ہیں سیابی بھی ہیں اتنے ڈلے ابھی تو میں نے ابھی ان کے عباس بھی بات کرنی ہے جو حضرت عباس ابن عبداللہ بیٹے کیا کہہ رہے ہیں ان کے باپ کیا کہہ رہے ہیں خلاسی عبی کے جناب زمانے میں اتنی دفعہ بارا ربی اللہ بلایا خلاسی عبی کے زمانے میں اتنی دفعہ آیا خلاسی عبی کے زمانے میں اتنی دفعہ آیا کس نے جناب یہ ملا اور یہ جلوس یہ کچھیاں دیا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس نعمت کا شکر کس طرح آدھا کرتے تھے ان شیطانوں کو یہ کہو شیطانوں لینوں تم تو ان فرہت و مسررت و شادمانی کی لمحات جو دل کا سرور مصطویٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ حصل کرتے تھے تم تو اس کی روح تک نہیں پہنچ سکتے کسی بھی صورت میں نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قل بِفضلِ اللہ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِزْدَالِكَ قَلْ يَبْرَهُ اللہ کے فضل سے مراد ہے الْعِلْمُ مَا جَابِهِمْ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے جو فرمایا نا فضلِ الٰہی ملنے پر تم نے خوشی کرنی ہے تو حضور کے شکردِ رشید آلِ بیعث خاندانِ نبوح سے ہیں سیابی بھی ہیں آلِ بیعث سے بھی ہیں آپ یام کرتے ہیں لوگوں میں بتاتا ہوں فضل سے مراد وہ علم ہے جو امام الانبیاء لے کر آیا اور رحمت سے مراد کیا ہے رحمت سے مراد کیا ہے فرماتے ہیں بر رحمت تو ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل تو وہ علم ہے جو نبی لے کر آیا ہے اور رحمت خود رحمتِ کائنات کی ذات ہے کیونکہ وہ نبیوں میں رحمت لگب پانے والے پڑھو ذرا مل کر وہ نبیوں میں رحمت لگب پانے والے یہ کیا طریقہ بھائی مسلمان تھی رابوارا جو خیبر توڑ گیتا تھا حکم ہوتا سمندر کو تو رسہ چھوڑ دیتا اب جدوں نے ایسی شکلے اے محبتان دیں اندر ٹلے ہوئے ہیں دنیا میں لے زیادہ گئے ہیں ایسانوں چھترال ہو دوں دیں شروع ہوئی ہیں ذرا ایک واری پوری طاقت لگا کے جنہ نے گاماندہ دودھ پیتا ہے جنہ نے ماماندہ دودھ پیتا ہے ساری ایک واری نبی رکی دیاؤں وہ نبیوں میں رحمت لگب پانے والے مراد غریبوں کی بر لانے والے مراد غریبوں کی بر لانے والے مراد غریبوں کی لو جی حضرت عبداللہ نے اب آس جو بیان کر رہے ہیں تفسیر سیابی کا قول مرفو حدیث ہوتا ہے یہ قائدہ ہے محبت سین مان چکے اسے کہ سیابی کا قول جو ہوتا ہے وہ مرفو حدیث کے قائم مقام ہے لہذا تفسیر قرآن حدیث مصطفیٰ کے ذریعے ہو گئی ہے کہ فضل وہ علمہ جو نبی لے کر آئے ہیں اور رحمت خود رحمت کائنات کی ساتھ ہے اور اللہ نے فرمایا فابی زالی کا اسی کے ساتھ اسی کے ملنے پارے تم نے خوشی کرنی ہے خوش ہو جائے اب دنیا کائنات میں ہمیں تو نعمتے بڑی نظر آتی ہیں اللہ خود فرماتا ہے اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نامات کو تو تم شمار نہیں کر سکتے نعمتیں تو لا قداد ہیں پر جس نعمت اور انام جس حضرت اور رحمت کے مل جانے پر خوشیوں کا اظہار کرنا ہے وہ قرآن کی دولت ہے یا صاحب قرآن کی ذات ہے انہوں شیطان جیدانا نہیں ملاد تے دنانا جائز ہی نہیں پتر جمعے دے بڑی خوشی کر کرنے شادی کرے دے پھر بڑی خوشی کر کرنے سنتاں کرے دے پھر جناب کی دے پھلانی سمانا اوہ شیطان واغ اے ساریاں نعمت آباد چنے بلکہ اے ساریاں دنیا دیا میں ایک جملہ بولا جیاں میں دیکھا گا جیدہ ایمان تعدا ضرور بولے گا ساری کائلات کی نعمتیں ایک طرف ساری نعمتوں کی جان مصطفہ کی ذات ہے یہ بھی کوئی بات ہے پیٹا پیدا ہو تو خوشی کی جائے شادی ہو تو خوشی کی جائے خطنے کرے تو خوشی کی جائے لاتری نکلا ہے تو پھر خوشیاں کرے بلکہ ان شیطانوں کو ہم نے دیکھا ہے جب وہ الیکشن میں ان کا کوئی لیڈر جیت جاتا ہے نا ڈیزل مینگا کرنے والا یا ڈیزل کا مطالبہ کرنے والا تو وہ باجے بھی بجاتے ہیں خوشیوں کے طرحانے بھی گاتے ہیں جندے بھی اٹھاتے ہیں جلوس بھی نکالتے ہیں سارا کچھ کارڈا ہے پرون گالے تھے آئی بھی ہے چور چکا چور رہی تھے گنڈی رنگ پر دان آلی گال وہ ڈیزل سے بجاریاں دیئے گمت آئی ہوئی کرو گی جائے گھرے پاسے اے شیطانوں کائنات کی ساری نعمتیں ایک رف ساری نعمتوں کی جان مصطفیٰ کی ذاتیں اب عدیس کا درجمہ میں نے کرنا ہے جس جس کا ایمان کعضا ہو اس نے بلند آواز سے سفاد اللہ کہنا ہے حضور اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نعمتیں کیا میں جنت کی سیر کرنے گیا جنت کے دروازے پر میرا نام جنت کے دروازے پر میرا نام جنت کے محلات پر میرا نام محلات کے دروازوں پر میرا نام محلات کی کھڑکیوں پر میرا نام کھڑکیوں کے بردوں پر میرا نام جنت کے درختوں پر میرا نام پتوں پر میرا نام پھلوں پر میرا نام اورو گلما پر میرا نام جنت کی ساری نعمتوں پر میرا نام اور حضور اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں امان تازہ ہو رہا ہے یہ جملانہ بولا کرنا مسلمان کے لئے اعلان کرنے جائز نہیں ہے کسی مسلمان پر شریعت اور حرام بات دو نکل رہی ہے میں توشی ربیل بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اللہ علیہ السلام کی ذاتے بالا سفات کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے یا خوشی منانی چاہیے یا جب بہتا ہے ربیل شریف کا معنی آتا تو شیطان بھی اپنی شنگڑیاں چھوڑنا شروع کر دے استیزہ تار رہا ہے عزل سے تائم روز چراغِ مصطفی سے شرارِ بولا حابی پر یاد رکھو اللہ معنی قبال نے کہا ہے با مصطفی برسان خیش دا کے دی ہما او اگر با او نہ رسی دی تمہاں بولا حابی سروع بولا حابی سروع بار سرے ممبر کے ملت از وطنس سروع بار سرے ممبر کے ملت از وطنس زیدیو باندھوس ہے نامت این چے بولا جاتیس علامہ اقبال کے رہے بان پگڑ کے اونا دا بسترے اللہ دا جوڑ رہے تو زیدہ کہنے نہیں مسیح سے آمن دے ہوئی اللہ اللہ کا دے علامہ اقبال نے ایک تو پگڑے آج کے او سے ڈاکٹر علامہ اقبال آج کے رسول ہے سروت پارسرے ممبر کے ملتاز وطنہ سانس زیدیو باندھوس ہے نامت این چے بول آجا بیس اونا بسترے آنے دا لیڈر حسین آمد ہویا اس زمانے چے او شیطان ہمیشہ ہر وقت ہر زمانے چے کو جائے سنو توجہ ہے جناب اکبال نے کیا اے کی کیتیا ہے اے ممبر دے کھڑا ہو کے اے حسین آمد کیا کیا ہے کہ جناب ساڑھی ملت جڑی ہے ساڑھا ساڑھی یونٹی ساڑھا جڑا اتحاد ہے یہ وطن نہ لے یہ نبیدہ ذکری نہیں اے گردہ بیا اگجے پھروں نے کیا اللہ ماہ اکبال نے کیا کہ تُو وطن لائی پھرتے ہیں میں تنوہ کی قدران داست دیا ہوں با مصطفیٰ برسا خیش راہ کے دی ہماؤ با مصطفیٰ برسا خیش راہ کے دی ہماؤ با مصطفیٰ برسا خیش راہ کے دی ہماؤ اگر باؤ نرسی دی تمام بولا حبی تم وطن لائی پھرنا ہے آتا ہے نوہ مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چلائے جلائے جلائے اے علامہ اکبال کہہ رہے نا وطن چھٹوے ایک وطن کی چینو عرب ہمارے ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم بطن ہے سارا جہاں ایک وطن لائی پھرنا ہے شرم کار 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 انجی اپڑ گئے بولو سو 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 مدینہ آکھے بولو سباہ حضورت زمانہ اے مہتنوں چودہ سبیاں پہلے تشریف تیس دنیاں چلے کے چلے ہیں بول زرہ سباہ مدینہ نے افضہ آمان امام اللہ امام اللہ بیادہ زبانہ صحابہ اے قرام دا زبانہ حضور خرامہ خرامہ ٹیل دے ہوئے مدینہ پاغ دیاں گلیاں دے اندر نکلے لے آقا سیر فرما رہے ہیں کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا خرامہ 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 تہلتے 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 نحنو جوارن من بن نجار نحنو جوارن نہنو جوارن من بن 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 جاری نحنو جوارن من بن 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 جاری یا حبت حفظہ محمد بن جاری حفظہ محمد بن جاری حفظہ محمد بن جاری پاکستان کے ایک مشہور شاعر ہوئے جنہوں نے قومی طرح نہ لکھا ہے نام اس کا کیا بھلا بچوں بولو سبول پڑھنے والا ہو حفظ جلندری قومی طرح نہ یاد ہے ملاد کا طرح نہ آج میں نے آپ کو یاد کروالا دی وہی رائٹر ایک ہی ہے حفظ جلندری نے ملاد پاپ کا طرح نہ بھی لکھا ہے قومی طرح نہ بھی لکھا ہے وہ ٹیچر کتنا خیانت کرنے والا ہے کتنا خائنے اور قدماش ہے جو قومی طرح نہ تو یاد کروائے وہ بسترے والے بڑے مولوی کی طرح حسین زیدیو بند حسین ایچے بولا جابیست جنہوں علامہ اقبال نے جو جھوڑا ہے کہ آج دے تیچرہ نہ میں جو جھوڑ رہی ہاں اوئے ملا اوئے کی کر رہے ہو قومی طرح نہ یاد کروا رہے ہو اوہ سے شاعر حدیث جلندری نے حضور دے ملاد ترانہ بھی لکھا جنہوں کوئی بدماش کیچر یا کوئی کیچر نہیں کسے شاگیر یا سٹوڈنٹ نے اے اوئے ملاد جتے لکھا ہے تجھے کہو جتے قومی طرح نہ لکھا ہے اللہ تے جہیں بیدہ دے قومی طرح نہ میں بیدہ دے آنجی لیاو ہاں ہاں بخاری شدیدی عدیث یا قرآن دی آئے قومی طرح نہ پڑھنا جائے وہ جتے تھے تے کتاں کاریاں سارے سکولاں نہیں ہویاں بھی یا نہیں قومی طرح نہ قومی طرح نہ قومی طرح نہ اوئے قومی طرح نہ تو پہلے ایمانی طرح نہ ضرور ہی ہے کہ قوم انگی ہے کہ ایمان انگی ہے وہ لو سارے گاجی کے سوٹے مار مار کے کٹے سیف دے 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 ملاد جائے دا نہیں گا بیدت ہے جی دے تے تے اٹھو بیدت ہیں چل دی بیدتا تے ٹوٹن گی لانا تے تیرے ایس خبیش خبیش نگر میں جائے دے رانا تے کشی جائے دی حفیش جلouvertی نے اس کے دع blocking میں کچھے اے عدیث ہیں حیفیش تاتھی باہ رہے ہیں کہ Adam میں ادھا گھنٹا بھیان کرنا سی ٹائمہ پہلے دیکھتا ہے اس تو اگر چلا گیا کاما موضوع پورا کرنا حضور تشریف لے آیا مکہ و مدینے مدینے والے چاہ چڑ گئے حضور دی آمد دے حضور دی آمد دی خوشی نا تے او بچیاں نا شیر بنائے نال پھر گائے نال دفاں بجائے تے جیڑا پھر بھی نا منہ دفاں بجائے بچیاں نا کی کتا بولو بولو بچیاں نا کی کتا دفاں بجائے نال گیت گائے ترانہ ایمانی گایا حضور دی آمد دی نا تپڑی تے عربی میں سنا چکیا حفیظ جلیدری نے او نا شیر آمد دا اردو ترجمہ کیتا ہے ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی دھرانے کی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی دھرانے کی اگلا جملہ تو ساں دلاندیں تختیاں تے نوٹ کر کے جانا ہے ایس تو اگلا جملہ دلاندیں لیکھ کے جانا ہے بولو درہ سارے 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 اللہ حقیقہ 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 اس بچے نے میں پانچھر پہ انام دے والاگا میرے کو بزیر پر جلو آگا یہ شہر یاد کر کے جا تو یہ آپ کو بزیر پر دا کرائے بڑا لگ جانے ہیں اسی پنجانوں کی کرائیں اور اے لیل جان میں نے انام پہ انام پہ انام پہ انام پہ انام پہ ایک تکہ ہو انام پہ انام میں خوش ہوگا مدین صاحب میں انام دے آئی جو ہاں تقریر بڑی سونی کی بھی یہ بہت نہیں کنے خوش ہوگا بیانی نکال کر رہے ہیں بچے ناگال کر رہے ہیں ہم بڑے در بیٹمار بڑے سیانے نے پہلے انشاءاللہ آپ پہ گٹے سیکھ لائے ہیں اے شہر تمہاں زبانی یاد کر رہے ہیں عدیث دا ترجمہ ہے مدینے دیئے سیابیات بچیاں نے جڑا کھایا سی حفیظ جلنگری نے دا ترجمہ کیتا ہے تے عدیث یاد کر رہے ہیں سواب ہے سواب ہے نا تے اے شہر عدیث دا ترجمہ تے ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی بولو بولو میرے نال خوشی ہے آمنہ آمنہ جڑا جڑا دلو خوشی ہے بولو حد کھڑا کرو اسی ہے آمنہ کے لال کے پشریف لانے کی جڑای مرحبا 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 یادو 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 جان بچیاں بچے بیدت کر سکتے ہیں جیڑے ہو کرنے ہو بیدت ہوئے گی تجیڑا ہونا مسنت دا کرے ہو کیوں بیدت ہوگی حضرت عباس ابنے عبد المطلب حضورت چچانے جنگے تبوک کا موقع ہے آخری گل سنا رہے ہیں تو بجو نہ سن لو میربانی فرمانی نہیں تو ادھار کرنا لرکتے کرنا علامہ حمد دین دا پوری تغریر دا ادھار کی دی رہتی میں ایک واقعہ دا ادھار نہیں کر سکنا میں دا کسے بیلے جمعے تھے بھی آ کر جان کر سکنا حضرت عباس ابنے عبد المطلب حضرت عباس ابنے عبد المطلب جنگے تبوک کا موقع ہے کہ آپ بڑے فسی بلیو شاعر کسی سنورت چچانے جنہاں بارے حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا آزا امی سنو ابی اے میرے چچا میں نے اینے پیار آئے کیونکہ میں نے اپنا اببہ پیار آئے پچھلے بیلی علیہ بیٹھے ہیں سوچ دے اسی سبان اللہ آخری کے لیے آرکتے ہیں اے ڈی عظیم حسیدہ میں دیکھتا میں دیکھتا میں دیکھتا یہ میرا چچا میں اپنے باپ کی طرح پیار آئے تو حضور کے وہ چچا جو حضور اللہ علیہ السلام کو حضور اللہ علیہ السلام کو ان کے اببہ کی طرح پیارے ہیں وہ حضور کا ملاد کس طرح پڑھتے تھے بس میں نے یہ بیان کیا جنگے طبق سے لشکر واپس آیا سوال لاکھ تقریباً لشکریوں کی تعداد کتنی نہیں حضور کے سیابہ کتنے ہیں مورخین کہتے ہیں حضور اللہ علیہ السلام کی ٹوٹل سیابہ کی تعداد ہی سوال اللہ علیہ السلام میں اور اس وقت سارے تھے نفیر عام تھا سارے نکل رہے ہیں تو حضرت عباس بڑے فسیع و ملی شاعر تھے انہوں نے بار گئے مصطبہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ عرض کی کہ وقت و با کے چہرے والے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی شان میں ناپ نہ پڑھوں حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا چچا ٹھیک ہے پڑھو لیکن اس طرح نہیں راش ہے مجمع ہے یہ سوال آگ بندہ تھا فرمایا بڑا ممبر لاؤ اے بولتے رو بولتے رو خدا تمہیں بولنے کی توفیق دے انچا ممبر لاؤ بڑا ممبر لاؤ یعنی ثابت ہوا حضور کے ملال پڑھنے والوں کو شان اور عزت دینا نبی کی سنت ہے ممبر لاؤ گیا فرمایا چچا اس ممبر پڑھنے والوں کو شان اور عزت دینا نبی کی سنت ہے ممبر پڑھنے والوں کو شان اور عزت دینا نبی کی سنت ہے کہ حضور کے چچا اتنے پڑھنے والوں کو شان اور عزت دینا نبی کی سنت ہے انتا طیفہ یحتریکو انتا لما ملتا عشرت الارض ودات بمور کل اوفاکو پہلے شیر کا ترجمہ سنو یہ حضور اللہ علیہ السلام کھڑے ہیں تصور کرو نہ اللہ کرے یہیں سے پردے اٹھیں ہمیں بھی دیدار مصطفان ایسے ایک بڑے ممبر پر حضور اللہ علیہ السلام جلقہ فروض ہیں سامنے ممبر پر حضرت عباس ابن عبدالب موجود ہیں اور حضور اللہ علیہ السلام کو دیکھتر یہ نات کہہ رہے ہیں اے اللہ کی حبیب جب نارے نمروز کے اندر خلیل اللہ علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا اور وہ نار آگ گلزار بنی تھی وہ عبرہیم علیہ السلام کے جسم مبارک کی برکت سے نہیں ان کی پشت میں آپ کا نور اور آپ تھے اس لئے وہ نارے نمروز گلزار وہ اکیلے تو نہیں جا رہے تھے عبرہیم اکیلے نہیں جا رہے تھے آگ میں حضور کے چچا کہہ رہے ہیں آگا اے وقت وہاں کے چہرے والے عبرہیم اکیلے نہیں جا رہے تھے برکتا آپ بھی آگ میں گئے ہیں نار الخلیل عبرہیم علیہ السلام کے لئے جو جلائی کی تھی آگا اس میں آپ بھی گئے ہیں مقتت من چھکتر کہاں آپ عبرہیم علیہ السلام کے کشت مبارک میں نور کی صورت میں موجود تھے ان کی صورت مبارک میں آپ کا نور تھا قیفہ یاہتارے ہو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں اور کیسے کوئی کہہ سکتا ہے یا آپ کیسے جلا سکتی ہے قیفہ یاہتارے ہو عبرہیم کے ساتھ آپ تھے وہ جل کیسے سکتے ہیں قیفہ یاہتارے ہو ان کی پشت مبارک میں آپ کا نور تھا وہ جل کیسے سکتے ہیں اندرسو نبی آذر ناظر ہے کہ نہیں اگلا شیئر انتا لما ملتا انتا لما ملتا آپ کی ولادت ہوئی آپ کی جاب ہوئی حضور دے چچا ملاد پڑھ رہے ہیں حضور دے سامنے کتے لکھا ہے جی حضور اللہ السلام دے سامنے حضور دے چچا ملاد پڑھ رہے ہیں انتا لما ملتا پھر کیا ہوا تو اس وقت کیا ہوا تھا حرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عشرہ کا دل ارد بدات بے نور کل افاقوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب آپ پیدا ہوئے عشرہ کا دل ارد زمین ساری چمن گئی بدات بے نور کل افاقوں ساتھ نہ صرف زمین چمکی بلکہ آسمانوں کے کنارے بھی روشن ہو گئے حضور کے چچا جا رہے ہیں آقا جب آپ کی پیدائی جوئی تھی زمین چمن گئی تھی عشرہ کا یو شری کوئی اشراک اشراک نماز کوئی پڑھتا تھا یہ نہ پڑھتا ہے باب اوہی نندسے کیوں کہ کدر ریاکاری نبار ہاں نندسے بلکل نندسے نماز اشراک حجر طباب کچھ وقت تھیر کے نماز اشراک ان اشراک اس واسدے آنے نے سورج دیا نمیہ نمیہ کرنا جدوں زمین نو اپنا مکڑا ویخان دیا نے نا تھی زمین چمک جان دیئے زمین چمک جان دیئے حضور کے چچا کہہ رہے ہیں سورج دے ہر روز چمک آ دے پر چیڑا چیڑا ہے پر دعا نے زمین چمک آ دے پہلے کسی چمک آ دے نہ کہہ دے کوئی چمک آ دے آج اشراک حجر طباب ان حضور کے چچا دے فدوہ لانا ہے جلاتاوے نبی نور نہیں ہاں بھائی سنید سیڑ دے ہو کیونکہ حضور کے چچا کہہ رہے ہیں نور ہے آپ کے نور سے ساری زمین چمک گئی نہ صرف زمین سارے آسمان کے کنارے بھی روشن ہو گئے اب ہم تو پیچھے کھڑے ہیں تو جان حضور کے چچا جانے یا حضور جانے حضور اللہ السلام کو نور کہا جا رہا ہے کہنے والے چچا ہیں سنی تو سائیڈ پر کھڑے حضور اللہ السلام نے نہیں کہا میں تو بشر ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے آشرا قتل ارد و عطاعت بھی نورے کا آشرا قتل ارد و عطاعت بھی نورے کا زمین چمک گئی اور روشن ہو گئے آسمان کے سارے کنارے بھی نورے کا آپ کے نور کی برکت 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 آدھے گلے 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 تو بتاؤ نبی کی نورانیت کا بھی اعلان ہو گیا نبی کے نورِ ازلی کا بھی بیان ہو گیا نبی کے ملاد کا بھی بیان ہو گیا شیر ہے اسے کہتے ہیں فساد تو بلاد دریاء کو دریاء میں ملتے ہیں کتنے موضوع ہیں ان کو ایک شیر میں بیان ہو گیا اب پہنچ کیا تو بولو صبح تاہاں پھر سننے پڑھ دیں نورے ازلی چمکیا نورے آخری شیر پاہ میرے ساتھ مل کر ہاتھ کھڑا کرو نورے ازلی چمکیا آخری شیر پاہ میرے ساتھ مل کر ہاتھ کھڑا کرو نورے ازلی چمکیا آخری شیر پاہ میرے ساتھ مل کر ہاتھ کھڑا کرو شیر پاہ میرے ساتھ مل کر ہاتھ کھڑا کرو آخری شیر پاہ میرے ساتھ مل کر ہاتھ کھڑا کرو نورے ازلی چمکیا جم گیا نورِ عزلی جم گیا غائے پہ پہنگ پیرا انتا لما ولی بلا عشرہ تا دل وطاعت بے نورِ قل اپدوں نورِ عزلی جم گیا غائے پہنگ پیرا ان اللہی خلق اللہ تعالیٰ قبلہ کل شہید نورِ فساجد اللہ تعالیٰ قبلہ کل شہید نورِ اللہ تعالیٰ نورِ اللہ تعالیٰ too اللہ تعالیٰ روحا بن نوری موسیقی 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 آ گیا ہر تھا سویرا آنا رویا یعنی اللہ تیرات ہارا جب انہانور ادا اللہ منہو قصور و شام میں اپنی اپنی دا خواب آ جرا خواب پہ اندر پہلے میری امی جاننے میں کیا اونا بچوں اور نکلے آ اونا بچوں اور نکلے آ اونا بچوں نور نکلے آ ادات لا حامن ہو قصور و شام او نور نبا برکت ازی انسی او دی برکت نال حضور دی امی جاننے مکہ بیٹھ کے شام دی محلات ویخلے پھر کیوں نہ کیے کملی والا آ گیا آر تھا آر تھا آر تھا اللہ کرے تیرا بھی کلے جا ٹھلہ بھی ہو جائے مرانی بھی ہو جائے بول دے آر تھا سویرہ آر تھا آر تھا گیا اللہ کرے راتیں ہوں جائے قسمت جاگ جائے شیرہ نورانی مصطفیہ ساڑھیاں کھانے سامنے ہو جائے دیدار مصطفیہ نصیب ہو جائے میرے عزیویے تییموک چاند بدر شاہ شاہ کیے متھے چمک دیلات نورانی ہے کالی زلگل آگمستانی ہے مخمورہ کی حنمت بھرییا سبحان اللہ ماں اجملہ کو ماں اجملہ کو تے مہر علی کتے دیری سنا مستاخ یا کھان کتے جا لڑیاں کملی آلہ گویں اپسو کملی آلہ گیا آر تھا سویرہ اللہ رب العزت و عدیت رب العزت قبول فرمائے جنہاں لوستانے بھی دامے در میں قدمے سکنے ملاشرہ جنہاں فلدے اندر حصہ لیا ہے قبول و منظور فرمائے تے قیامت والے دن ذریعہ نجات کمائے آمین آمین